اے زور لگاؤ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ نیچے کرو بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماک کی مجھ سے سری دو تین بات سنو نبی رحمت آقائِ کرم نورِ مجسم سرورِ عالم صل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حسین مجھ سے سنو کے تو بولنا پڑے گا دیکھو دھکا دیکھ کر ڈلی کی حکومت چلائی جا سکتی ہے بلیاوی سے تقریر نہیں کرائی جا سکتی ہے دس سال کا حساب تو اب شروع ہونے جا رہا ہے بس ذہن حاضر کرو میرے نبی نے کیا فرمایا کیا فرمایا تو بول دوگے تو نکاح تھوڑی ٹوٹے گا حسین مجھ سے اب ذہن کو یہیں دھوکو اور اگر بات خوپڑی میں اُتر جائے ماتھا میں ڈھوک جائے بنگال میں ڈھوک نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا کہ گاڑی اسٹیشن پہ آگا سب بولتا ٹرین ڈھوکو ارے یار کھڑی ہے ذہن کو قریب کرو نبی نے کیا فرمایا حسین مجھ سے ہے آئے 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 صرف ایک جملے پر اگر تقریر ہو مجمہ اگر سننے والا ہو تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے کیا کہا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو جن کو سمجھ میں آوے وہی بولیں گے یہ ہارے ہوئے لوگوں کی طرف مت بولو جیتے ہوئے حسین کی طرف بول دو ارے زور سے بول دو تمہیں کیا کہہ رہا تھا نبی کونے نے کیا فرمایا حسین مجھ سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی سے فاطمہ فاطمہ سے حسین بس بلکل دل دماغ ایک جگہ کٹھا کر کر رکھنا حسین مجھ سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے رسول سے فاطمہ فاطمہ سے حسین نبی سے فاطمہ فاطمہ سے حسین لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں حسین سے ہوں سنوگے تو بولنا پڑے گا سنوگے تو بولنا ایک کو اٹاؤ بھائی بھار بھار کرو ایک کو اٹاؤ پلین کرو جرم چھپانے کے لیے لوگ چائے بیچے ہیں تم اپنی خرابی چھپانے کے لیے ایک کو مکس کی ہوئے ہیں بولو گے تو بول دوں گا رنگ میں آجا تھوڑی دیر گفتگو کر دوں بول دو توجہ چاہوں نبی نے کیا فرمایا حسین مجھ سے حسین مجھ سے باپ اگر کہے بیٹے کو کہ یہ مجھ سے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے استاذ اگر شاگرد سے کہے کہ یہ مجھ سے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر بیٹا ہی باپ کو کہے کہ یہ مجھ سے ہے تو لوگ کہیں گے ارے یار یہ تو سمجھ سے باہر کی چیز ہے حسین مجھ سے اگر تقریر سننی ہے تو تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی کوشش کرلو پلیس اور اسٹیج والے بولیں تو آپ بھی بول لینا یہ نہ بولیں تو انہا لیلہ ضرور پڑنا جائر سی بات میں گنگوں کے بیچ زندہ رہنے کے لیے تھوڑے پیدا کیا گیا حسین میں حسین سے سوال یہ مکتا ہے کہ کہاں کہاں ہو حسین نبی سے زور سے زور سے کہاں کہاں حسین نبی سے اور کہاں کے بعد نبی حسین سے کاش یہ گفتگو کہیں اور میں کیا ہوتا نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں اور ہنزلہ بابو اس طرح کی میں فیلوں کے لیے میرا وقت مت برباد کرے بڑا قیمتی کلیجہ میرا کوئی کھا جائے تو مجھ کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ہے ہی ہے مٹی میں جانے کے لیے کسی کے کام آ جائے لیکن جب وقت ضائع ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ میں کئی سال پیچھے ہو گیا کیا کہا حسین میں حسین سے سن لی جی کیا کہہ رہے ہیں اب جاؤ جلدی جاؤ میں اب اسٹیج والے ایک بار دھیرے سے سبحان اللہ بول دیں اب سمجھ میں بات آئی کی بھارت میں گنگے کیوں اتنا زور سے بول رہے ہیں جب آلین کمزور پاک لفظ مدینہ آجائے اور سننی چھپ رہے تو ڈاؤٹ فل ہے ہمہ یار مدینے کا تسکرہ ہو سننی اچھلے نہیں تو سمجھ لو عقیدے میں کہیں کھوٹ ہے تبجھو چاہوں اگر ڈرتے نہیں ہو دیدی اور دادا سے تو بولو تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں شہر مدینے پاک حسین مجھ سے میں حسین بس اسی دو جملے پہ گفتگو ہوگی ذہن حاضر شہر مدینے پاک جگہ مسید نبوی گود میرے رسول کی بچے دو بچے دو ایک نبی پاک کا اپنا بیٹا اور ایک رسول کریم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا جو بیٹی کا بیٹا ہے نبی کی گود میں وہ حسن نہیں حسین ہے آئی 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 بول یار بول بول جب جب دونوں بیٹے نبی فاطمہ کی اور یہ بھی تیہ ہے کہ میرے مصطفی علیہ السلام دونوں سے بے پناہ محبت کرے بے پناہ محبت کرے ایک کا ہونٹ چومے تو دوسرے کا گلہ چومے توجہ چاہوں دل لگاؤ تو تقریر سن لوگے ایک کا ہونٹ چومے تو دوسرے کا بول دو گود نبی کی بچے دو دو ایک طرف حسین جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ایک طرف سیجد نائی براہیم جو نبی یہ پاک کے اپنے بیٹے گود نبی کی بچے دو ایک طرف بیٹا ایک طرف نواسا میرے مصطفیٰ کبھی بیٹا چومتے کبھی نواسا چومتے کبھی نواسا چومتے کبھی بیٹا چومتے ان دونوں سے میرے آقا محبت فرماتے کبھی بیٹا کبھی نواسا کبھی نواسا کبھی بیٹا اسی بیچ میں جبری لگئے یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا مرضی آپ کی جسے چاہیے رکھئے مرضی آپ کی جسے چاہیں رکھے جسے چاہیں واپس کرے مرضی آپ کی آپ کے فیصلے کا انتظار پروردگار کر رہا محبوب محبوب فیصلہ آپ کا مہر جبری لگائیں گے بچے دو دونوں نہیں رہیں گے دونوں میں سے کوئی ایک رہے کا آپ چاہیں تو بیٹا رکھ لیں آپ چاہیں تو نواس رکھ اللہ 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 آپ چاہیں تو نواس رکھ لیں آپ چاہیں تو بیٹا رکھ لیں ذہن کو حاضر کرنا ہر باپ کی فطرت ہوتی ہے بیٹا رکھ جائے ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے بیٹا رکھ جائے لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آج حسین مجھ سے پہچانا جا رہا ہے اور کل میرا دین حسین سے پہچانا جائے گا گود نبی کی بچے دو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ سکوت خاموشی فرمائی اور اپنا دست نبوت رکھ دیا سگھ دینا امام حسین کے سرے ناز پر یہ تو آپ کے مچل جانے کی وجہ ہے جبریلی امیم سمجھ گئے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے اور جن کو واپس لے جانا ہے وہ مصطفیٰ کے بیٹے سگھ دینا عبرہی دین گزرتے گئے حسین مجھ سے ہے حسین مجھ چلا گھر پہ جاؤ بھان کر دیا جل سکو لوگوں نے حسین آئے آئے مجھ سے حسین مجھ سے اب ذہن کو یہ روک لو جیسے ہی سر ناز پر دست نبوت پڑا جبریل سمجھ گئے جن کو چھوڑنا آئے وہ حسین ہے جن کو واپس لے جانا ہے وہ اس حضرت ابراہیم ہے دین گزرتے گئے مہینہ بیٹتے گیا سال نکلتے گیا ایک روز نبی پاک کے بیٹے سے گدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا اب ذہن حاضر کرنا جگہ کون سی تھی مسجد نبی گود کس کا تھا میرے مصطفیٰ کا دن گزرتے گئے وقت بدلتے گئے سال گزرتے گئے سال بدلتے گئے نبی یہ کونین بھی حیات ظاہری سے رکھ سکت ذہن کو حاضر کرنا پھر جگہ وہی مسجد نبی پھر جگہ وہی مسجد نبی ادھر سے سید ابو بکر صدیق آتے اور کیا کہتے حسین تجھ کو معلوم ہے تجھ کو پتا ہے نبی یہ پاک نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دے کر تجھ کو بچا یا ہے بول دو بول دو بول سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں میرے نانا نے میرے ماموں کی جان کا صدقہ دے کر مجھ کو بچایا ادھر سے سیدنا فاروق اعظمہ دے اے حسین تجھے معلوم رسول اللہ نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے دی دے کر تجھ کو بچایا جانتا ہوں سیدنا میں عثمان غنی زیر نورائن آئے فرماتے حسین تیرے نانا تجھ سے اتنی محبت فرماتے کہ اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دے دیا تیری جان کے خاطر تجھ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو جان کا صدقہ دیا ہاں مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر کے بعد سیدنا مولا علی شیر خدا حسنین کے بابا آگئے سیدنا مولا علی فرماتے حسین میرے شہزادے تجھ کو پتا ہے تیرے نانا نے اپنے لخت جگر کی جان کا صدقہ دیا تجھ کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین عرض کرتے ہیں ہاں بابا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے میرے نانا نے میرے ماموں کی جان کا صدقہ دیا مجھ کو بچانے کے ادھر پردے سے آواز آتی رسول کونین کی بیٹی سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمت زہرہ کی حسین حسین میرے بابا نے میرے بھائی کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے ہاں مجھے معلوم ہے کسی نے کہا بھائی دے کر بچا یا کسی نے کہا بیٹا دے کر کہا اولاد دے کر بچایا کسی نے کہا لخت جگر دے کر بچایا لیکن جب کعبے کی یزمت قرآن کا تقدس نمازوں کا وقار دین کی حرمت سنتوں کی عزت گمبد خضرہ کا تقدس قرآن کریم کی یزمت و توقیم کلمہ پڑھنے والے اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں کے اقتدار کے جوتوں سے روڈا جانے لگا تب حسین مصطبع نبی کی چوکھت چون کر کہتے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین سارا پیٹا لٹا کر آپ کا دین بچائے گا چوکھت ہوسین ہوسین مجھ سے ہوسین مجھ سے میں ہوسین سے لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ صحابہ نے نبی سے عشق کیا اند بھکت نہیں کیا اور بریلی کے امام احمد رضا نے نبی کا عاشق بننے کو کہا ہے کسی کا اند بھکت بننے کو نہیں کہا ہے اسلام میں عشق ہے اند بھکت نہیں ہے اند بھکت نہیں ہے اند بھکت بننے کے لیے صرف جاہل کا ہونا ضروری نہیں ہے بھیجا لیس ہونا بھی ضروری ہے صرف جاہل ہو تو اند بھکت نہیں ہوگا بلکہ جاہل کے ساتھ ساتھ بھیجا لیس ہو تب اند بھکت ہوگا اب میرے عزیزو حسین بولنے سے نکا ٹوٹ رہا کیا ہوئی زور سے بولو زور سے حسین میں حسین سے اب ذہن کو یہی روک لو جو پتھر چھینیوں کی چوٹ نہ برداش کر سکے اگر میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ جو چھینیوں جو پتھر چھینیوں کی چوٹ نہ برداش کر سکے وہ پتھر کبھی مسجدوں کا مہراب نہیں بن سکتا زور سے زور سے اور جو کھے حل کے فل کا درد نہ برداش کر سکے وہ کبھی پودے نہیں دے سکتا بولوگے تب بولوگا زور سے جو عورت درد برداش کرنے کی ہمت نہ رکھے وہ کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی اور جو زخم کھانے کا کلیجہ نہ رکھے وہ کبھی غازی کہلانے کا حق دار نہیں ہو سکتا اور جو سر نبی اور نبی کے عشق میں کٹنے کو تیار نہ ہو وہ انسان کبھی سہادت کا مقام نہیں پاس سکتا اور جس کا قلم نبی کے عشق میں ہر وقت نہ چلتا ہو وہ کبھی وقت کا امام احمد رضا نہیں بند سکتا بولوگے تو بولوگے تو بولوگا تبجھو چاہوں دھکا نہ دینا پڑے اگر بات سمجھ میں آوے تو بول لی نا نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچا یا حسین پورا خاندان لٹا کر کعبے کی عزت بچا لے آج پوری دنیا کا کفر کعب رہا ہے امریکہ سب پر حملے کا جگر دکھاتا لیکن میہ دودھ نہیں پلائی جو کعبے کی طرف دیکھ سکے آج اسرائیل پورے فلسطین پر بمبارود گلارا لیکن نیتن یاہو کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ میرے نبی کے گمبت خضرہ پر انگلی اٹھا سکے اس لیے کہ کفر کی حکومتوں کو پتا ہے کہ اگر کعبہ اور گمبت خضرہ پر میزائل دکھایا تو اب تک زمین پر ایک کربلا تھا دنیا کا ہر ملک کربلا بن جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر حضور گازی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت سبحان اللہ توجہ چاہ دن لگا کے بہت دو کاش آج آج کی گفتگو کے لائٹ میرے سٹیج اور سامین ہوتے تو آج میں گفتگو کر دیتا ارے مری ہوئی لاشوں سے کبھی آواز نہیں آتی رات دن دو چونکہ آپ جو سننے کے یادی ہو میں وہ تخریر کر ہی نہیں سکتا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے میں اب سوال یہ ملتا ہے کہ کب تک حسین نبی سے اگر کب کے بات نبی حسین سے اگر اس کی پوری وضاحت کرو تاریخ کے حوالے سے تو کئی گھنٹے لگیں گے لیکن شورٹ انہیں شورٹ انہیں ایک مسئلہ جو چھوڑ گیا تو بتا دو بلیابی کی طرف سے چنوتی اور چائلنج ہے ان حرام خوروں کو جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پر انگلیا اٹھاتے سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھانے والا یزیدیوں کا دلال تو ہو سکتا ہے نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں جہاں حسین کا نام آئے گا وہاں ابن علی بھی آئے گا وہاں ابن علی بھی آئے گا اور جہاں علی کا نام آئے گا وہیں مشکل کشا بھی آئے گا لیکن پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے لاؤ کوئی ایک مائی کا لال دکھا دے مجھ کو یزید کے نام کے بعد ابن معاویہ لکھا ہو جہاں یزید ملے گا اس کے بغل میں امیر معاویہ نہیں پلید ملے گا اب تو بول دو پلید پلید کا مطلب گندا نا پاک عربی میں اگر ملے گا تو یزید کے نام کے بعد لائین ملے گا امیر معاویہ نہیں ملے گا لیکن میرے حسین کا جہاں جہاں بھی نام ہوگا تو حسین ابن علی ملے گا جمعہ کا کوئی ایک ختمہ دکھا دو ہو جہاں نام حسین ہو ابن علی نہ ہو گویا کلیر ہو گیا یزید کی پہجان علی سے حسین کی پہجان علی سے استغفر اللہ وہ جملہ سلپ کیا تھا مجھ سے ماذ اللہ واپس لیتا حسین کی پہچان علی سے اور یزید کی پہچان پلیت سے امیر معاویہ سے نہیں اب اگر کوئی زبردستی تھوپنے کی غلطی کرے تو حدیث شریف سن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی بھی صحابی کی کوئی توہین کرے تو وہ جہنم کے پاگل کتوں میں سے ایک کتہ ہوگا جہنم کے پاگل کتوں میں سے اور یہ بھی میرے آقا کی عدیث ہے میرے صحابہ مثل ستارہ ہیں ان میں سے کسی کی بھی تقلید کر لو تو نجات پا جاؤ گے گویا یزید پہچانا گیا پلیت سے حسین پہچانے گئے ابن علی سے یزید کو دنیا نے جانا لائین سے پہچانے حسین پیدا ہو اور زور سے اور محبت سے حسین پیدا ہو آقا نے مسکرا کر فرمایا حسین میرے جسم کا ایک حصہ ہے کیا کہا حسین میرے جسم کا ایک لو تھڑا حسین میرے جسم کا ایک ٹکڑا حسین میرے جسم کا ایک حصہ بس پانچ منٹ اور برداشت کر لو حسین میرے جسم کا ایک حصہ ہے حسین میرے جسم کا ایک لو تھڑا ہے بس ذہن حاضر رکھو تو بات آگے بڑھ جائے لیکن ایک بار سارا مجمع کہہ دے محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین صرف ایک نعرہ مت لگانا یہ آدھا نعرہ ہے پورا نعرہ یہ ہے کہ یا حسن یا حسن یا حسین دونوں کا نعرہ لگنا چاہیے تب پورا ہوگا اب ذہن کو یہیں رکھ لو حسین میرے جسم کا ایک حصہ ہے آئے آئے اب ذہن کو پھر اسی مسید نبوی شریف میں لے چلو آقائی رحمت ممبر شریف پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرماتے کیا کہتے اے لوگو اگر میرے پاس کسی کی امانت بچ گئی ہو تو وہ مجھ سے لے لو یہ بات سمجھ میں نہیں آنی آنی امانت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی جو مسید کے لیے چندہ دیا یہ امانت ہے اور اگر اس کا نوٹ کوئی بدل دے تو یہ بدلے ہوئے نوٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خیانت ہے اور اس دور میں جس کسی کے پاس کوئی بینک تو تھا نہیں لیکن پورے مکہ اور مدینہ تیبہ کے لوگ اپنا قیمتی سامان میرے آقا کی بارگاہ میں لاکر رکھ دیتے تھے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ امانت ہے زور سے زور سے زور سے ارے زور سے توجہ چاہوں جناب جناب گویا کل کے عرب والوں کو بھروسہ اور یقین تھا کہ گھروں میں رکھا سامان لوٹ لیا جائے گا مکان اور تجوریوں میں رکھی دولت لوٹ لی جائے گی لیکن جو سامان مصطفیٰ کے پاس پہنچ جائے وہاں تک کسی ڈکائیت کا ہاتھ نہیں جانے والا یہ بھروسہ اور یہ امان تھا یہ بھروسہ وہی میرے آقا فرماتے لوگو اگر کسی کی کوئی امانت میرے پاس ہو تو لے جاؤ اور اگر کسی کا قرض مجھ پر باقی ہو تو وہ بھی لے لو اور میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ بھی لے لو جس کو میرے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے جو سرا پر رحمت ہے جو رحمت مجسم ہے جو امیروں کے لیے رحمت ہے جو جانوروں کے لیے رحمت ہے جو مکی کے لیے رحمت ہے جو مدنی کے لیے رحمت ہے جو پوری کائنات سارے عالم کے لیے رحمت ہے دونوں جہان کے لیے رحمت ہے وہ رحمتِ عالم فرماتے لوگو اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ بھی لے لو ایک بار اعلان ہوا مجمے میں صحابہ کے مجمے پر سناٹا ہے کس کی ہمت جو میرے مصطفیٰ سے بدلہ کی بات کرے دوبارہ میرے یاقہ نے اعلان فرمایا چاروں طرف چپی اور خاموشی تیسری مرتبہ میرے یاقہ جیسے ہی اعلان فرما کر تشریف رکھتے ہیں ویسے ہی مجمے سے ایک صحابی رسول حضرتِ سیدنہ وقاشہ کھڑے ہو گئے اللہ سبحان اللہ بیٹھ جا وقاشہ اقائی رحمت فرماتے اے عمر یہ میرے اور وقاشہ کے بیچ کا معاملہ ہے مسئلہ حقوق العباد کا ہے اس لیے اس کے معاملات یہیں تیہ ہو جائیں بولو وقاشہ کیا بات ہے حضرتِ سیدنہ وقاشہ عرض کرتے گا رسول اللہ علیہ السلام آج میں آپ سے بدلہ لوں گا میں بدلہ لوں گا میں بدلہ لوں گا اس لیے کہ ایک جنگ کے موقع سے آپ نے اٹنی حقانے کے لیے چابک چلایا تھا وہ چابک میری پیٹ پہ لگ گیا تھا اور آج میں اس کا بدلہ لوں گا آج میں اس کا بدلہ لوں گا آج میں اس کا بدلہ لوں گا سیدنہ عثمانے غنی زندورہین فرماتے اے وقاشہ عثمان کی ساری دولت لے لے عثمان کی ساری دولت لے لے لیکن عثمان کے سامنے میرے آقا کے جسم اتار پر کھوڑے مارنے کی بات مت کر میرے نبی فرماتے ہیں حسین میرے جسم کا ایک حصہ ہے حسین میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے ادھر سے سے گدن ابو بکر سے دیکھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں وقاشہ ابو بکر کی جب تک سانس چلے تب تک اسے کوڑے کا بدلہ لیتے رہو لیکن ابو بکر کی موجودگی میں میرے آقا کے جسم پاک پر کھوڑا مارنے کی بات مت کر بات مت کر سگدنا مولا علی شہر خدا کھڑے ہو گئے بولے وقاشہ تجھ کو کیا چاہیے تجھ کو کوڑا ہی مارنا ہے کوڑا ہی مارنا ہے یہ دیکھ میرے دونوں بیٹے یہاں ہیں اور میرے آقا نے ان دونوں کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا کوڑے ان کو لگیں گے درد میرے نبی کو ہوگا کھوڑا مار لے مار لے جب تک جی نہ بھرے تب تک مار مار لے لیکن میرے مصطفیٰ کی جسم اتحر پر کھوڑا مارنے کی بات مت کر ہم برداشت نہ کر سکیں گے ہم اس کا سہان نہ کر سکیں گے حضرت وقاشہ زید پر نہیں میں کھوڑا جب ماروں گا تو آقا کو ماروں گا ماروں گا آقا ہی رحمت نے وقاشہ کے ہاتھوں کی طرف کوڑا بڑھا دیا میرے آقا فرماتے وقاشہ تو اپنا بدلہ لے 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 صحابہ چیخیں مار رہے ہیں گشی تاری ہے وقاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جس وقت آپ کا کوڑا میری پشت پہ لگا تھا پیٹ پہ اس وقت میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے آپ اپنے پیراہن اتار دیجی اتار دیجی اقای کرم نے اپنا پیراہن مقدس اٹھانا شروع کیا وقاشہ چیخیں مار رہے ہیں صحابہ چیخیں مار رہے ہیں دھاڑے مار رہے ہیں اس چوٹ کی آواز کو میرا کان کیسے برداشت کرے گا ہم اس درد کو کیسے سہیں گے جس نے کبھی اپنے آقا کے موہ پاک کا دہن پاک کا نکلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہ دیا ہو وہ جانسار اپنے مصطفیٰ کی پشت پر کونوں کی چوٹ کئی سے برداشت کرے گے اللہ اوہ پر آقا کے رحمت نے جیسے ہی جیسے پہراہن مقدس اٹھانا شروع کیا ایڑی مقدس سے لے کر جب حضرت وقاشہ نے جی بھر کے دیکھنا اور زیارت کرنا شروع کیا جیسے ہی میرے آقا کے کاندھ مقدس کے اوپر آیا ہے پہراہن مقدس حضرت وقاشہ نے کوڑا پھیٹ دیا اور دونوں کاندھوں کے بیچ جو مہر نبوت لگی تھی پشت پر اس مہر نبوت کو چوم کر بول پڑے یا رسول اللہ بدلہ لینا مقصد نہیں تھا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا یا رسول اللہ کہ جو مہر نبوت چوم لے گا اس پر جہنم کی آگ آرام ہو جائے دونوں مونڈھے کے بیچ دونوں دوش اطہر کے بیچ دونوں کاندھوں کے بیچ پشت پر مہر نبوت زہن کو حاضر رکھنا بولو گے تو بول دوں گا حسین مجھ سے میں حسین سے حسین جب پیدا ہوئے تو دنیا نے کہا حسین مصطفیٰ سے بول دو حسین جب کاندھے نبوت پر سوار ہو کے مدینے میں گھوم رہے تھے تو ادھر سے سگیدنا فاروق کے یعظم آتے ہیں سگیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں ایک نے کاندھے پر نبی کے کاندھے پر حسین کو سوار ہوتا دیکھا تو ایک نے مشکورا کر کہا کہ کتنی پیاری کتنا پیاری سواری ہے کاش یہ تقریر میں کہیں اور کیا ہو کتنی پیاری سواری ہے تو دوسرے نے مشکورا کر کہا یہ تو دیکھ لیا کہ کتنی پیاری سواری ہے یہ بھی تو دیکھ لے کتنا پیارا سوار ہے اب ذہن کو یہیں قریب کر یہیں قریب کر ایک زمانہ بہت تھا نبی سواری حسین سوار رسول سواری حسین سوار مصطفہ سواری حسین سوار ایک دین وہ آیا جب حسین مدینے سے مکہ چلے تو حسین کا کاندھا اسلام سوار نہیں سمجھو پلے میں نہیں آنا بول دو بول دو کہا تھا حسین کا دین سوار حسین مدینے سے مکہ چلے حسین سواری اسلام سوار حسین مکہ سے کربلا چلے حسین سواری نبی کی شریعت سوار حسین سواری نبی کی شریعت سوار اب بلیابی رکھ کر عرض کرے اما یہ تو بائیس آزار ہیں پوری دنیا اگر یزید ہو گئی ہوتی تب بھی کوئی مائی کلال حسین کو شکاست نہیں دے سکتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں دے سکتا تھا کیوں 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 اس لیے کہ مدینے میں نبی سواری تھے نباسہ سوار تھا اور اسی مسجد نببی میں نانا نے خطبہ چھوڑ کے اٹھایا تھا حسین کو سبحان اللہ نہیں پڑھ لے پڑھ لے نانا نے خطبہ چھوڑ کر کس کو اٹھایا تھا نواسے کو یہ پیغام مل گیا مل گیا کہ جس کو نبی اٹھا دے اسے کوئی مائی کلال گیرا نہیں سکتا جس کو رسول گیرا دے اسے کوئی مائی کلال اٹھا نہیں سکتا ابو جہل کو گیرا دیا تو پوری دنیا کا مول بھی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتا اٹھا نہیں سکتا اب ذہن کو یہیں روک لو آخری گفتگو حسین مجھ سے میں حسین سے اب ہمیں بس دو ٹک بتا دو دو ٹک آج لفظک کربلا سننے کے بعد ایمان والوں کے بدن میں گرمی آتی کی نہیں ارہ زور سے بولو زور سے بولو نا اگر سننی ہوگا تو گرمی آئے گی اب بلکل سن ہو گیا ہوگا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا سیدھی سیدھی بات ہے اور جس کو تباہ کرنا ہو اسی کے لباس میں اسی کے بھیس میں جاؤ تو میرے حسین کی عظمت و رفات کم کرنے کے لیے جو یہودیوں کی لوبی چلی تھی وہ لوبی مندر سے نکل کر نہیں آئے تھے وہ بھی مدرسے سے ہی نکل کر آئے تھے اب وہ گیتہ پڑھتے نہیں آئے تھے وہ بھی قرآن پڑھتے آئے تھے جسے لوٹنا ہے اسی کے لباس میں چلو لیکن افسوس یہ کہ جو کربلا میں نہیں ہوا وہ ہی محرم میں آج مسلمان کر رہا جو کربلا میں ہوا اس کا اگر 50% مسلمان کر دے تو یاد رکھنا پھر تیرے پاس پڑوس میں کتنا ہو کوئی اسلام کا کٹر بھی رودھی ہوگا مجبور ہو کے کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برسوں بعد برسوں بعد جب حسین کا غلام اتنا اچھا ہے تو کربلا والا امام کے تنا اچھا ہے سبحان اللہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب بس یہیں روک لو آخری حصہ گفتگو کا یزید حکمرہ بھی تھا تخت پر کابیز بھی تھا کابے کی کنجی بھی تھی کابے کی اسی کے پاس گورنر ہاؤس پہ قبضہ اسی کا سکھوں پہ قبضہ اسی کا فوج اور لشکر پہ قبضہ اسی کا یہ کون سا گاؤں ہے تو بہادر پور میں تو بہادر لوگ ہونے چاہیے اب پتہ نہیں کس قسم کا بہادر ہے میں تو نہیں جانتا مولانا ہی بتائیں گے ہاں تمہیں کیا کہہ رہا تھا بہادر پور بہادر پور اور علاقے والوں کو یہ ایک آدمی ہم کو بتا دو پورے اکھا انٹائر مالدہ میں انٹائر بنگول میں انٹائر یوپی میں اکھنڈ بھارت میں چاہے اجمیر شریف ہو کہ کلیر شریف ہو کہ بہرائی شریف ہو کہ دیوہ شریف ہو کہ کچھوچہ شریف ہو کہ پندوہ شریف ہو کہ سیدی حضور سر سے راجِ اخی کاستانے مولا ہو کو کوئی ایک مثال دے دو کہ آج تک کسی نے بھک مانگے سے بھک مانگے کو بھک مانگتے دیکھا ہو کوئی بتا سکتا ہے ارے بولو نا کیا مولانا ملے گا ہنجلا باؤں ملے گا میں بھی پہنچا اجمیر شریف دیکھا دھککم دھککی گتھم گتھی وہاں تواب شریف ایک دس کا نہیں پانچ کا نوٹ نکال دو پھر دیکھ لو مد مکھی کی طرح گھیر لے یعنی دس بیس کڑور نہیں دو چار سو کڑور پانچ منٹ کے اندر کہاں گیا پتے نہیں چلے تو ایک مانگنے کو دوسرے مانگنے والے سے کبھی مانگتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا تو میں نے ایک بھکمنگے سے بڑی پٹا کے بڑی پیار سے پوچھا یار تم لوگ گاڑیوں کا نیم پلیٹ دیکھ کر کے ڈبلو دیکھا تو دوڑ گئے ایم دیکھا تو دوڑ گئے جی دیکھا تو دوڑ گئے جی دیکھا تو دوڑ گئے بی دیکھا تو دوڑ گئے اے دیکھا تو دوڑ گئے کبھی اپنی بیرادری سے بھی مانگتے ہو تو بھکمنگے نے مسکر آ کر جواب دیا بلیابی میں بھکمنگا ہو سکتا ہوں بھیجا لیس نہیں ہو سکتا ارے کبھی بھی اپنے سے بہتر والے سے مانگا جاتا ہے اپنی طرح والے سے نہیں مانگا جاتا جو اپنوں میں سب سے بہتر ہو اس سے مانگا جاتا اب بلیابی کو یہیں رکھ کر کے ارز کرنے دو اقتدار پر قبضہ حسین یزید کا فوج پر قبضہ یزید کا کعپے کی کنجی یزید کے پاس دمیش پر قبضہ یزید کا گورنر ہاؤس پر قبضہ یزید کا سکہ اور لسکر پر قبضہ یزید کا فرات کے پانی پر قبضہ یزید کا پھر بھی حسین کے پاس بھیک مانگنے کے لئے کھڑا نئی سمجھ میں آیا نئی سمجھ میں آیا ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا اور کیا کہہ رہا حسین سخی باپ کے بیٹے ہو دے دو سخی نانا کے نواسے ہو دے دو سخی امی کے لال ہو دے دو سخی گھرانے کے لال ہو دے دو میرے حسین کیا کہیتے اولاد دے دوں گا مکہ دے دوں گا مدینہ دے دوں گا ساری زمین دے دوں گا لیکن نانا کا دین کبھی نہیں دوں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دین اسلام دین اسلام نواس مصطفی حضور غازی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین مجھ سے میں حسین سے یہ کلیر ہو گیا کہ کل مکہ اور دنیا میں حسین نبی سے پہچانے گئے آج اسلام حسین سے پہچانا جا رہا عدالت حسین سے پہچانی جا رہی شجا حسین سے پہچانی گئی سابر حسین سے پہچانا گیا اسٹکلال حسین سے پہچانا گیا سجدہ حسین سے پہچانا گیا اور دنیا نے ایک زبا ہو کر کہا ساری دنیا کا سجدہ ایک پلے پر حسین کے کربلا کا ایک سجدہ ایک پلے پر اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم